السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر اللہ کا بیان پوری طرح سمجھ میں نہیں آتا اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے تو حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ میرے سمندر تھاٹے مارتے ہوئے ہیں اور ان کا آپس میں ملنا مشکل ہے یعنی مرج البحرینی التقیان بَيْنَهُمَا بَرْزَقُلَّا يَبْغِيَان یعنی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ذرا غور کرو کہ سمندر کون کون سے ہیں یہ سب کیا ہیں تشبیہ کیا ہے اور تلمیح کیا ہے یہ سب جان کر لطف آ جائے گا اللہ کریم نے فرمایا کہ میں تمہیں آزماؤں گا موت سے خوف سے حضن سے اور مال کے نقص سے ترجمہ ہے اور جو ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں سے اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے تو اللہ کریم ہمیں فرما رہے ہیں کہ یہ جو نقص اموال ہے یہ تمہیں نقصان بھی پہنچاتا ہے اور تم پر اثر کرتا ہے اور میں تمہیں آزماؤں گا ورنہ اس کی اپنی ذات تو نقص اموال سے آزاد ہے یہ سب باتیں ہمیں ہماری زبان میں اور ہمارے ماحول کے مطابق بیان فرمائی جا رہی ہیں یہ اللہ کا بڑا احسان ہے وہ کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے تشخص کے لئے اور ان کی مرکزیت کے لئے خانہ کعبہ بنایا ہے ورنہ میں تو رہتا ہوں تمہارے دل میں یا پھر میں رہتا ہوں لا مقام میں اول تو میرا مقام لا مقام ہے دوسرا تیرا قلب و جاں ہے باقی یہ دیکھو کہ زمین پر خانہ کعبہ میرا نشان ہے اس بات کو ذرا پہچانو کہ اللہ کریم کیا فرما رہے ہیں اللہ کریم ساری باتیں آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ دیکھو کیا ہے ان قوموں نے کیا کیا یہ دریہ ہے پہاڑ ہے پہاڑوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ میں نے پہاڑ بنائے دریہ بنائے زمینیں بنائیں لوگ پوچھتے ہیں اس خبر کے بارے میں جس کے بارے میں انہیں اختلاف ہے ترجمہ ہے یعنی لوگ پوچھتے ہیں اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے بارے میں یہ خود اختلاف رکھتے ہیں اور یہ لوگ جان جائیں گے بہت جلدی جان جائیں گے آگے پھر اور بات بیان فرما دی کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے پہاڑ بنائے پہلی آیات میں خبر کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ خبر کب آئی گی جس کے بارے میں انہیں اختلاف ہے یعنی وہ آخری خبر جس کے بعد اخبار بند ہو جائیں گے وہ کب آئی گی اللہ کہتا ہے تمہیں معلوم ہو جائے گا اور ساتھ ہی یہ کہتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے پہاڑ کیسے بنائے اور میں نے زمین کیسے بنائی تمہارے لئے بچھو بنا دیا اب اس بات سے پہلی بات کا بظاہر کوئی تعلق نہیں لگتا لوگ تو خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس کے بارے میں انہیں اختلاف ہے یعنی قیامت کے بارے میں اور جواب یہ دیا کہ جان جاؤ گے اور کیا تم نے دیکھا نہیں پہاڑ کیسے بنائے ہیں اور زمین کیسے بنائی اور پہاڑ کو میخیں بنا دیا اور تم کو میں نے جوڑا جوڑا پیدا کیا اب اس بات سے اندازہ لگاؤ کہ اس خبر کے سوال کا جواب کیا بنا مفہوم یہ ہے کہ جب میں نے اتنا کچھ کر لیا تو میرے لئے قیامت کا دن لانا کیا مشکل ہے ترجمہ ہے یعنی کیا تم نے نہیں دیکھا کہ زمین کو بچھونا بنایا پہاڑوں کو میخیں بنایا اور تمہیں جوڑے پیدا کیا رات کو لباس اور دن کو معاش کے لیے بنایا اللہ نے نیند کو تمہارا لباس بنا دیا ہے معاش کے لیے دن پیدا کر دیا دن کو تم نے معاشیات کے لیے بھاگتے ہو تم مجبور ہو رات کو معاشیات سے آزاد ہو جاتے ہو کٹ جاتے ہو رات آئی تو پھر نیند ہے یعنی کہ اللہ نے یہ کر دیا کہ رات پہ آ کے بعد ختم ہوتی ہے یعنی کہ رات کو ایک طرح سے قیامت کا منظر کہتے ہیں جس طرح تیرے دن کے ہنگاموں کی قیامت رات میں آ گئی ہے اسی طرح تیری زندگی کے ہنگاموں کی قیامت بھی آ جائی گی رات آنا جانا آ جاتی ہے اور انسان سو جاتا ہے زندگی کے ہنگاموں میں اتنا انوالو آدمی جو کہتا ہے کہ میں پانچ منٹ نہیں دے سکتا میرا کاروبار ہے بڑا مشکل وقت ہے میں بہت بیزی ہوں اور جب رات آئی تو سب کاروبار چھوڑ دیتا ہے گھر آیا اور اپنے آپ کو بھی چھوڑ دیا اور سو گیا تو انسان ہر روز یہ تماشا دیکھتا ہے اور پھر ہر روز پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہر روز ہی دیکھ رہے ہو اور پھر ہر روز ہی پوچھتے ہو کہ کیا ہوا کس نے تمہیں سلانے کے بعد صبح کے وقت جگایا تمہیں تو جاگنے کا علم نہیں آتا تمہیں جگایا یا تو سورج نے یا اللہ نے تم خود تو نہیں جاگے تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ بات یہ ہے کہ اس زندگی میں سلانہ اور جگانہ مجھے آتا ہے اسی طرح ایک وقت اور آئے گا تب میں سلانہ بھی لوں گا اور جگا بھی لوں گا اس لئے جب اس دنیا کے سونے اور جاگنے میں تمہیں اختلاف نہیں ہے تو اس وقت کے سونے اور جاگنے میں اختلاف کیوں کر رہے ہو وہ بھی میرا سلانہ اور جگانہ ہے میں یوں سلا سکتا ہوں اور یوں جگاز دیتا ہوں اس میں تو کوئی اختلاف نہیں اس دنیا میں سارے سو جاتے ہیں سارے جاگ اٹھتے ہیں اس دنیا میں سارے سو جاؤ گے اور سارے جاگ اٹھو گے اختلاف کس بات کا پہاڑ میں کوئی اختلاف میں نے نہیں بنایا میدان میں کوئی اختلاف میں نے نہیں بنایا زمین کو بچھونا بنایا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا بڑے سے بڑا انسان پہلی خواہش یہ کرے گا کہ بیٹا پیدا ہو بسم اللہ بیٹا پیدا ہو گیا اب کہتا ہے کسی اور گھر میں بیٹی پیدا ہو کیونکہ میرے بیٹی کی شادی کرنی ہے ہر چیز فطری طور پر ہوتی چلی جا رہی ہے حوالہ صرف وقت کا ہے جب وقت بدل جاتا ہے تو تمہارا مزاج بھی بدل جاتا ہے ذرا مزاج بدل جائے تو انسان کہتا ہے کہ میں نے شہر چھوڑ دیا حالات چھوڑ دیئے دفتر چھوڑ دیا اور سب واقعات چھوڑ دیئے دن کو کتنی مصروف سڑکیں ہوتی ہیں اور رات کو اتنی ہی ویرانیاں ہوتی ہیں اس لیے اللہ کریم کہتا ہے کہ اب اس بات میں اختلاف نہیں ہے تم دیکھتے جاؤ کہ کیا ہوتا ہے جو کام مجھے پہلے مشکل نہیں لگا میرے لئے دوبارہ کیسے مشکل ہوگا میرے لئے کیا مشکل ہے کہ ایک غیر ٹھوس لیکوڈ یعنی مایا وجود میں ٹھوس ہڈیاں پیدا کر دوں تمہیں اتنی سی بات سمجھ نہیں آئی کہ تمہارے اندر اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا کہ ایک ایک دن بڑھتا جا رہا ہے دراصل ایک ایک دن گھٹتا جا رہا ہے تمہاری بینائیاں رینج سے باہر ہوتی جا رہی ہیں تمہاری اولادیں تمہارے اختیار سے باہر ہو رہی ہیں جاگنے میں تمہیں اختلاف نہیں ہے تو اس وقت کے سونے اور جاگنے میں اختلاف کیوں کر رہے ہو وہ بھی میرا سلانہ اور جگانہ ہے میں یوں سلا سکتا ہوں اور یوں جگہ دیتا ہوں اس میں تو کوئی اختلاف نہیں اس دنیا میں سارے سو جاتے ہیں سارے جاگ اٹھتے ہیں اس دنیا میں سارے سو جاؤ گے اور سارے جاگ اٹھو گے اختلاف کس بات کا پہاڑ میں کوئی اختلاف میں نے نہیں بنایا تمہاری اولادیں تمہارے اختیار سے باہر ہو رہی ہیں تمہارا حاصل تمہارے اختیار سے باہر ہو رہا ہے انسان کہتا ہے کہ فلاں کام میں نے کیا تھا بڑے لفت کا زمانہ تھا اس سے بڑا سکون آتا تھا اب سکون نہیں آتا تو تم نے یہ کیا کام کیا جس میں پہلے سکون تھا اب اس میں سکون نہیں ہے تمہارے خیال کا سفر آسمانوں تک جاتا ہے اور خود چار پائی کے ایک کنارے پر پڑا ہوا رات گزار دیتا ہے یہ کل کل کائنات ہے تمہاری تو پھیلتا ہے تو پھیلتا ہی چلا جاتا ہے بات کرتا ہے تو بات ہی کرتا چلا جا رہا ہے جب سو جاتا ہے تو سب گواہیاں ختم ہو جاتی ہیں اور سب سفر ختم ہو جاتے ہیں اس لیے اللہ کہتا ہے کہ اس بات پر غور کرو کہ میں نے کیا بنایا ہے میرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم انسانوں سے انسانوں کی بات کرتا ہے اگر وہ اپنی خدائی زبان بولے تو تمہیں خدائی زبان کیسے سمجھ آئے پہاڑ نے پہاڑ سے کیا کہا اللہ بہتر جانے دریہ نے دریہ سے کیا کہا اللہ بہتر جانے یہ دریہ جو ہے سمندر کے پاس پہاڑ کا کیا پیغام لے کے جا رہا ہے اللہ بہتر جانے ساگر جوش میں آیا اس نے بادل بھیجے اور پھر پہاڑ سے اس کا پیغام لے کے سمندر کی طرف چل پڑے ان سب کے الگ پیغامات ہیں اس لیے ان باتوں کو پہچانو خالق ایک ہے اور وہ اللہ ہے اور پہاڑ دریہ میدان سمندر اور بادل اتنی ورائیٹی پیدا کرنے والا اللہ اور ورائیٹی کو پسند کرنے والا اللہ شاہن گد اللو فاختہ شیر اور ریچ سے لے کر گیدر تک سارے جانور پیدا کرنے والا یعنی اتنی ورائیٹی پیدا کرنے والا انسانوں میں یکسانیت پسند کر سکتا ہے اس لیے وہ عبادت جو یکسان ہے وہ ایک خاص وقت کی بات ہے کہ عبادت کر لو اور پھر بعد میں اپنی اپنی ورائیٹی کو تحفظ کر لو وہ جو عبادت ہے وہ تمہاری ذاتی تشخص ہے اب ورائیٹی کا تحفظ اپنی شخصیت کا تحفظ کرنا بھی عبادت ہے میرا مطلب ہے کہ یہ عبادت ہے کہ نصیت کرنے والا نصیت نہ چھوڑے ماننے والا مانتا ہے کہ نہیں مانتا تو تو اپنی بات کر آپ کو اللہ نے علم دیا ہے آپ علم پھیلاؤ وہ شخص جو آنکھوں والا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اندھا کوئے کی طرف جا رہا ہے تو اس وقت اگر وہ نہ بولے گا تو عبادت سے محروم ہو جائے گا تو آنکھوں کی عبادت یہ ہے کہ اندھے کو کوئے سے بچایا جائے اس لیے آپ اپنی صفات کو اگر انسانوں کے حوالے سے ان کی خدمت میں لگا دو گے تو یہ کیا ہوگا عبادت کچھ لوگ زمانے کو اپنے لئے استعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگ خود کو زمانے کے لئے استعمال کرتے ہیں جو خود کو زمانے کے لئے استعمال کرتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں اور جو زمانے کو اپنے لئے استعمال کرتا ہے وہ بغاوت میں ہیں کچھ لوگ اللہ سے مانگتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اس لیے یہ زمانہ جو ہے اس نے ایسے رہنا ہے اس میں تم نے کچھ حاصل نہیں کرنا میں بار بار تمہیں مثال دیتا ہوں کہ ایک بڑھیا بیٹھی رو رہی تھی کہ وہ آدمی میری گھٹری لے گیا اس نے کہا پھر روتی کیوں ہے کہتی ہے روتی اس بات پہ ہوں کہ اس نے گھٹری مجھ سے اٹھائی اور آگے جا کے پھیک دی اور خود غائب ہو گیا جب پھیکنی ہی تھی تو چھینی کیوں یہ دنیا ظالم ہے جو کچھ آپ نے حاصل کیا یہ چھوڑنا ہے کوئی چیز ساتھ نہیں لے کے جانی آپ کے رشتے دار ہاتھوں کی انگوٹھیاں بھی اتار لیتے ہیں مرنے والے کا نام بھی چھین لیتے ہیں آپ نام رکھیں گے کہ فلاں فلاں شخص اور لوگ کہیں گے یہ اس کا نام میت ہے کوئی بھی نہیں کہتا کہ ابباجی جا رہے ہیں کہتا ہے یہ میت ہے نام بھی چھین لیتے ہیں یعنی کہ پہلے اس کا سرمایہ چھین لیا جاتا ہے اس کی جوانی والی شکل چھین لی جاتی ہے ماحول کے ساتھ ہی رنگ بدل گیا شکل بدل گئی ماحول بدل گیا ساتھی بدل گئے لوہہقین بدل گئے وابستگیاں بدل گئیں اور لوگ بڑے بیتاب ہوا کرتے تھے اس کے آنے کے لیے اور اب بڑے بیتاب ہیں اس کو لے جانے میں کہ میت کو دیر ہو رہی ہے اور جدائی نہ برداشت کرنے والے پیارے اس کو اللہ کے سبورت کر کے آ جاتے ہیں بس یہ ہے قصہ انسان کا اب عبادت یہ ہے کہ وقت کو پہچانو وقت کو لے جانے سے میت کو لے جانے سے پہلے استغفار پڑو یہ عبادت ہے جو فرائض ضروری ہیں ان کا پورا کرنا عبادت ہے تو اصل عبادت یہ ہے